بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ان کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور انگلے جہان دونوں جہانوں کی نیمتے دولتے اور رہتے عطا فرمائے آمین آج میں بنا رہی ہوں ٹانگری کی ریسیپی اس کے لیے میں نے بیسل لیا ہے دو کپ چائے والے دو کپ اور آئل لیا ہے تین کھانے کے چمچ اور نمک لیا ہے ایک چائے والا چمچ اور حلدی لیا ہے آدھا چائے والا چمچ اور بیکنگ پاؤنڈر لیا ہے آدھا چائے والا چمچ اور زیرہ ایک چائے والا چمچ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو سارے مسائلیں ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے بیسل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئل بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم کریں گے مکس پہلے ان چیزوں کو مکس کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے پانی اب اس کو مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پانی تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے رہی اب اس کو مکس کریں گے ہم نے پیش نہ زیادہ پتلہ بنانا ہے اور نہ گھڑا یہ دیکھیں اس کی ڈوب میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ سکتے اور نہ نرم ہیں اور اس کے لیے ایک کپ چائے والا جو ہوتا ہے وہ پانی کا لگا ہے اور زیادہ پانی نہیں لگا تو آپ بھی اس کو ایسے ہی بنائیے گا تو اب اس کو ہم بنائیں گے بغیر کسی مشین کے سواہی بنائیں گے بغیر کسی مشین کے ٹانگری بنائیں گے یہ ایک ادت میں نے لیا ہے کپڑا کوئی بھی کپڑا لے لیں اور ایک یہ کیلئے لیا ہے اب اس کی اگل کو میں کروں گی چولے پہ گرم اور گرم کروں گے اس میں ہم سراہ کریں گے یہ دیکھیں بڑی سانی کے ساتھ سراہ ہو گئے ابھی میں آپ کو کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی سہی درہ گرم نہیں ہے میں دوبارہ کرتی ہوں پھر اسی سراہ میں میں ڈالوں گی کیل کو یہ دیکھیں میں نے سراہ کر لیے یہ ایسے کیل کو میں نے پلاس کے ساتھ پکڑا تھا کیونکہ یہ گرم ہے تو اس لئے آپ کے ہاتھ کو نقصان ہو سکتا ہے اب اس کپڑے کو میں گھیلہ کر لوں گی اس کے ساتھ بیسن ناچی پریس لیے کپڑا میں نے پلیٹ پہ بچھا لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ بیٹر بیسن والا بسم ڈائی رحمانے رہی یہ دیکھیں آئل پیلس میں نے گرم کیا ہوا ہے اور اب اس کو میں دباؤں گی بسم ڈائی رحمانے رہی آگ ہم نے زیادہ تیز نہیں کنی دھرمیانی آگ رکھنی ہے ابھی ایک طرف سے ہو جہا پھر دوسری سائیڈ پلٹیں گے اب اس کے میں سائیڈ چینج کروں گی بسم اللہ آپ نے آنچ اکنی رکھنی ہے جس میں ہلکے آگ تیہ ہوں زیادہ تیہ دیکھیں جلدی سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے یہ دیکھیں ہلکی سی گولڈن ہو گئی ہے اب اس کو میں نکال لوں گی ہم یہ دیکھیں دوسری دفعہ پھر ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ نے ایسے ہی بناتے جانا ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے درمیانی آج پہ آپ ایک ساڑ بنائیں پھر دوسری ساڑ پلٹیں یہ دیکھیں گھر میں ٹانگری تیار ہے آپ یسانی سے بنا سکتے ہیں تو میری تو یہ سکول ٹائم میں موسٹ فیورٹ ریسیپی تھی ہم کینٹین سے ضرور لیتے تھے تو اب آپ خود بنائیے گا گھر میں انچوائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیے کہ ریسیپی کیسی ہوتی ہے لائک نہیں تو ڈسلائک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائک نہیں کرنے والی تو آپ ڈسلائک کریں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دیہاتی ہی پتی خستہ ملنی یہ دیکھیں آشاءاللہ الحمدللہ تو آپ اس کو کسی ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر نیم کو میں مکس کر لیں میری نیم جو کی ریسیپی میں نے اپلوڈ کی دیئی ہے اس کے اوپر فوٹا اور مسالہ ڈال لیں تو بہت مزیقی لگتی ہے تو چلیے اب نیکسٹ کسی نئی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ترائیں مست ہے